نو لاکھ پچیس ہزار دوسری فسن سے جب کمپیر کریں گے نا تو ان میں خرچہ میند نہیں گلے گی اس میں خرچہ میند نہیں ہے یہ صافی صاف رقم ہے اس کو کہہ جائے وائٹ منی یہ وائٹ منی ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے دوسری جب آپ اس سے زیادہ پیسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میرے بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام فارمنگ ویڈ بابرشید یوٹیوب چینل پر خوش حمدید امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیاریس ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باغبانی کے متعلق اور جنگلات کے حوالے سے میری ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آتی ہوں گی تو دوستو آج میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ ہمارے ایک فارمر ہیں کسان ہیں ہمارے ساتھ کے گاؤں کے جرینے والے ہیں اور ان کی جو بھی کہانی ہے وہ آپ انہی کی زبانی سنیں گے کہ بانس کی فارمر کے حوالے سے یہ کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ بانس لگانے سے زمین خراب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بانس میں پرافٹ کتنی ہے ہر طرح کی انشاءاللہ یہ آپ کو ملمات دیں گے اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تو جناب سب سے پہلے اپنا تعرف کرائیے یاسر فروغ مہیرہ جی میرا نام ہے جات فیمیل سے میرا تعلق ہے ماشاءاللہ پچیس اکڑ میرا رقبہ ہے ماشاءاللہ جو میری ذاتی اسمال میں ہے ذاتی مجھے باق کی براسل میں میں ہے اس کے علاوہ میری کوئی زمین در نہیں ہے اس میں یارہ اکڑ میں نے بانس لگا ہے موسرا کوئی نصری کا کام ہے باق کا ہے دیکھیں آپ نے بانس کے بارے میں پوچھا ہے میری سمجھ میں جو بڑا زمین دار ہے کامز کام بیس پچی اکڑ سے اوپر اس کے لیے تو بہت سے انتہائی اچھی فضل ہے یاسر صاحب آپ نے یہ بہت کتنی دیر پہلے لگایا تھا میں نے یہ پانچ اکڑ کے پلات ہے جو بھی یہ کٹائی ہو رہی ہے یہ تو قریباً بیس سال پہلے سے لگایا ہے بیس سال پہلے لگایا تھا اور کتنے پودے ایک اکڑ میں لگائے تھے آپ نے اب تو یہ پودے بہت زیادہ لگاتے ہیں پودے کے چار چار پانچ لگاتے ہیں اس کی یہ پہلی فضل جلدی پیار ہو جاتی ہے اس میں ناوے کا بہت کم اور چانس ہوتا ہے لیکن جس وقت میں نے لگایا تھا اس وقت وہ ایک پودے لگاتے تھے اور تقریباً سو پودے ایک اکڑ میں تھے سو پودے آپ نے مطلب بیس سال پہلے روایتی طریقے سے لگایا تھا جس طرح لوگ لگاتے تھے اب اس میں نئی جیدت آتی جاری ہے آپ نئی جیدت آتی جاری ہے کیا آپ یہ سمجھیں کہ زیادہ پودے لگانے سے اکڑ کا ریڈ بھی زیادہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے جی پودے زیادہ ہوں گے انتداز زیادہ ہوگی جب زمیندہ آپ سے لینا ہے بباری میں اس نے تو اس کے جو فصل ہے وہ دیکھنی ہے ایک اکڑ سے کتنی تعداد بانس کی نکلتی ہے ایسے یہ نا جی ہاں جاں جی اکڑ سے تعداد زیادہ ہوگی ہائٹ زیادہ ہوگی اتنے فصل اچھی ہوگی آپ کے خیال میں آپ زیادہ پودے لگانے چاہئے ہاں جی اگر بندہ فوڑ کرے تو اس کی پہلی فصل پہ تو بہت زیادہ سرنداز ہوتا ہے جلدی تیار ہوتی ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے ظاہر تعداد زیادہ ہوگی آپ یہ بیس سال سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کام کیسا لگا ہے لیکن میں نے پہلے ارض کیا ہے جو بڑا زمیندہ رہا ہے اس کے لیے تو یہ انتہائی میں کہوں گا کہ بہت اچھی اچھی پیدا کے لیے ہے کیونکہ اس میں خرچہ نہیں ہے محنت نہیں ہے موسم کے جو اطور چڑھاؤں اس کے اثرات نہیں ہوتے پانی اگر کمی بھی ہو تو یہ برداشت کر لیتا ہے سوئے سال میں دو مہینے کا لوا اسے اتنی پانی کی زیادہ ضرور تو بھی نہیں ہوتی مطلب جدر کم پانی یہ ادھر بھی لگ سکتا ہے جی ادھر بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ جو میرا زمین ہے اس میں تو یہ بہت اچھی ہے تو کیا یہ زمین کو بھی کہتے ہیں کہ لوگ خراب کرتے ہیں ایسا کچھ ہے جنگل نے زمین کو کیا خراب کرنا ہے جب آپ نے تو طرف کرنا ہے آپ تو مشینی دور ہیں ایک دن میں ایک دن ساہب مشینی دور تو بیس سال میں آپ نے اس کی کتنی بات کٹائی کیے پہلے تو ہم کرواتے تھے ہر سال بال جو نئی فصل ہو رہنے دیتے تھے جو کٹائی ہو جاتی تھی پھر ہمارے ادھر نظام پورا ہے اس میں بہت زیادہ ہے وہاں انہوں نے اس کو کلین شیف کہتے ہیں اچھا اس طرح یہ دیکھنے جب انہوں نے جس فائی کی ہے جی پہلے اس طرح کٹائی کرتا آپ پھر ہاتے تھے جنگی کہ پکی فصل جو پکے وہ کٹائی ہوگی اور یہ کھڑے رہے گا یہ اگلے سال لیکن آپ یہ ہے کہ دو میں آماد جب یہ تیار ہو جائے گا یہ بھی کٹائی ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں ہم کلین شیف کلین شیف تو اس طرح کلین شیف کے بعد یہ دو سال بعد دو سال کو تیریڈ آتا ہے دو سال بعد لیکن اچھا رضا جو تین سال کی فضل ہے تین سال کے بعد ہوتا ہے تو آپ نے بیس سال میں اس کی تقریباً کتنی بار کٹائی کروا چکے ہیں اس کی جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ تو پھر دس سے بار سے زیادہ بھی اس کی کٹائی کروا چکے ہیں میرے خیان دیں ہاں جو پہلے تھا وہ طریقہ کا اور تھا اب یہ تین سال بعد دو سال بعد زمیندار کو ضرورت ہے دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد بھی اس کی کٹائی ہو تو بہت زیادہ جیسے جیسے بنا کٹائی رہے لیٹ کرتا تو ویسے ویسے ریٹ بھی بڑھتا ہوتا ہاں بہت زیادہ فرق بڑھتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن چار سال سے زیادہ نہیں چار سال سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے دوسرا میں یہ بتائیں کہ اسے ایک سال میں خاد کتنی چاہیے خاد اصل میں تو جو جب کٹائی ہوگی نا اس میں گوبر روڑی جو دیسی خاد ہے جانوں کی جا جو آج کل فارمنگ سے پورٹری فارم سے ملتا ہے اس کے ویسٹ وہ ڈال دی جائے ٹھیک ہے جی تو خاد کی ضرورتی نہیں ہے لیکن اگر زمیندار فوڑ کرے اچھی ریزلٹ لینے کے لیے جب اس کے فصل نہیں نکل دی ہے اس وقت بڑھتری کے لیے یوریا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں فصل کو جلدی تیار کرنا چاہتے ہیں اچھی فصل کے لیے اچھی فصل کے لیے آپ اسے خاد ڈال سکتے ہیں یوریا ڈال دیں نائٹرو فاس ڈال دیں یا ڈی اے پی ڈال دیں جتنی آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق آپ اسے خاد بھی ڈال سکتے ہیں اس ٹائم میں یاسر بھائی کے پاس تقریباً کوئی گیارہ اکڑ باس تیار ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ گیارہ اکڑ جو باس ہے انہوں نے کتنے میں سیل کیا ہے تو یاسر بھائی آپ ہمیں بتائیں گیارہ اکڑ باس آپ نے اکٹھا سیل کیا ایک ہی بندے کو سیل کیا ہے نہیں نہیں میں نے پانچ اکڑ میرا پیار تھا میں نے وہ سیل کیا ہے باقی جو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستالہ فصل ہے یہ اگلے سال اگلے سال یہ جا کے سیل ہوگا تو یہ آپ کا ایک اکڑ کی کتنی ہوسطہ ہے یہ ایک اکڑ کتنے میں گیا ہے دیکھو جس طرح پچھلے دو سال سے ہر چیز ہر جنس کا ریٹ ماشاءاللہ ڈبل ہوا ہے اسی طرح اس کا بھی ریٹ ڈبل ہوا ہے بلکہ ڈبل سے بھی آگے ہوا ہے اس وقت تو ماشاءاللہ یہ جیسے کہتے ہیں رہا پجابی کی مثال ہے کہ اندے واپ ایسے ہیں اس میں بہت زیادہ اس میں ہے بینہ کچھ کیے پیسے بس کمائی میں نے یہ جو آپ دے رہے ہیں تقریبا نو لاکھ پچیس تیس ہزار کا ایک اکڑ ہے مطلب اتنی آپ کی عوست آئی ہے تو تین سال میں آپ نے ایک اکڑ پر خرچہ کتنا کیا ہوگا کوئی ہمیں آئیڈیا بنا نہیں میں نے خرچہ ویسے بہت کم کی ہے ادھر ہمارے ہاں اتنا رواج نہیں ہے اس کو خرچہ خواد بہت کمی سمال کرتے ہیں بلکہ پہلے تو کرتے ہی نہیں تھے آپ تھوڑا تھوڑا رجان ہو گیا ہے کہ نہیں یار پیسے جب کم زیادہ پی خرچہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے اب اس میں ہم نے اس طرح یوریا ڈالی تھی لیکن پہلے تو ہمارے رواج نہیں تھا تو کیا اس کے اتنے پیسے جو بنتے ہیں وہ خریدار اسے آسانی سے خرید لیتا ہے ایک بات اس میں اور باقی جتنی جناس ہیں زیمیدار کی وہ تیار ہوتی ہے زیمیدار نے اسے پلیکٹ کرنا ہوتا ہے منڈی لے جانا ہوتا ہے منڈی پچھا کے بعد میں اردیے سے پیسے لینے ہوتی ہیں یا شوگر مل کے وہ پیسے ادھار ہو جاتے ہیں زیمیدار دلیل و رسوہ ہوتا ہے یہ ایسی فصل ہے اس میں اکمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں چار بھی بیٹھے ہو تو پاری نے آنا ہے اس نے فصل دیکھنی ہے اس نے آپ کو گھر پہلے رقم دینی یہ بات میں فصل کرتی ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا اس نے کٹائی کرونی ہے اس نے منڈی لے جانا ہے اس نے سارا کچھ کرنا ہے پیسے آپ کو گھر بیٹھے پہلے فصل باز میں کٹائی ہونی ہے تو دوستو ابھی آپ کسان کیا آپ نے کہانی سنی ہے یہ یاسر بھائی ہیں یہ روسا ٹبا کے پاس ایک ماجرہ گاہ میں ادھر کے رہنے والے ہیں اگر کوئی بھائی ان کا یہ خیز وزرڈ کرنا چاہے وہ وزرڈ بھی آ کے کٹ سکتے ہیں ان سے مل سکتے ہیں ان سے ہر طرح کی معلومات لے سکتا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھائی ہمارے آؤٹ آف کنٹریز ہیں یا ایسے بھائی یا جاب کرتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے زمینیں ان کی پڑی ہوئی ہیں خالی پڑی ہیں یا ٹھیکے پر انہوں نے دی ہوئی ہیں لوگ استعمال کریں تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ برائے مربانی آپ اپنی زمینوں کو ضائع نہ کریں ادھر باس کی فصل لگا کے آپ اچھی خاصی وہاں سے کمائی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ گندم لگاتے ہیں یا کپاس لگاتے ہیں آپ کو بار بار سپریگ کرنی پڑتی ہے حل چلانا پڑتا ہے اگر کوئی باغ لگاتے ہیں اس میں فروٹ فلائی آگے سارا آپ کا نقصان کر دیتی ہے کل کو آپ کا فروٹ ہوتا ہے جو اس کی سیل کرنے کی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے آپ نے دو چار بندے چھوڑے ہوتے ہیں کہ جی منڈی لے کے جائیں یہ کریں وہ کریں لیکن باس وہاں چیز ہے جسے آپ نے ایک بار لگا کے چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا صرف پانی دینا ہے بندے میں صرف اتنی قابلیت ہو کہ وہ صرف اسے پانی دے سکے اگر پانی ٹائم پہ دے گا روٹین میں دے گا ہر ہفتے کے بعد تو یہ تین سال کی بجائے ڈھائی سال میں تیار ہو جائے گا اگر بندہ کتائی کرے گا پانی میں جس طرح ہمارے علاقے کے اکثر بندے کرتے ہیں کہ باس کو پانی تب دیتے ہیں جب ان کے پاس پانی زیادہ ہوتا ہے ورنہ وہ اپنی فصلوں کو دیتے رہتے ہیں باس کو پانی تب ہی دیتے ہیں جب بارش آتی ہے تو پانی زیادہ ہوتا ہے وہ پانی پھر باس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی حوالے سے ہم یاسر بھائی سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ جس طرح مہنگائی ہوتی جا رہی ہے کیا آنے والے چند سالوں بعد باس کا ریڈ اس سے بھی زیادہ اوپر جائے گا دیکھیں جی اس میں ایک بات ہے ابھی ہمارے ملک میں میں ایک آپ کو دعا دیں کہ اس کا جو پیپر بنتا ہے وہ انڈیا میں فیکٹریز ہیں ہمارے ہاں بھی کوئی تاوز بنانے والی ایسی فیکٹری نہیں ہے اگر اس کے ہمارے ملک میں کوئی فیکٹری لگ جائے تاوز والی اس کا بیدنی جو پیپر ہے جو اچھی کوالٹیک پیپر وہ بانس کا بنتا ہے صحیح ہوں گے لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں ایسی کوئی نہیں ہے اگر اس طرح کو لگ جاتے ہیں اس سے بھی ڈبل ہو جائے گا دوسرا یہ افغانستان ٹریڈ ہوتا ہے ہمارے جو گریب طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ٹی آر لویا اتنا مہنگا چھتوں میں استعمال کرتے ہیں لویا اتنا مہنگا ہے تو پھر مجبوروں لوگوں کو یہ استعمال کرنا پڑتا ہے اس کی ضرورت تو ہے جب تک گربہ تو نہیں ختم ہوگی تو اس کی ضرورت تو نہیں ختم ہوگی تو وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں کیا حال ہے دوسرا اس کے جمیدہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ اور باتا بتا دوں دیکھیں یہ گندم ہوتی ہے خضر حاصل تک جمیدہ کہتا ہے کہ بارش ٹائم پہ نہیں ہوئی یا یہ بے موقع بارش ہوگی ہے گندم گرگی ہے کوئی بماری آگئی ہے اس وقت تک باز پر نہ کوئی موسم کا آمدی کا بارش کا ہو جائے نہ ہو جائے اگر ہو جائے بارش تو اس کو فیدائی ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بار گندم پڑی ہو بارش ہو جائے تو زیمین دار سیر پکڑے ہو جائے لیکن ہونا تو وہ قدرت کا نظام ہے لیکن وہ اس کا نقصان ہوتا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی نقصان والی اس میں کوئی بات نہیں بے فکری ہے باز شائی ہے یہ باز شائی بائی ہے تو ہمارے ایسے بھائی جن کے پاس رکبہ جات بہت زیادہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ در باز کی فصل لگائیں اور ہر تین سال بعد یا چار سال بعد اس کی کٹائی کروا کہ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں آپ ابھی یاسر بھائی جس طرح بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک اکڑ میں سو پودا لگا ہے تو ان کا یہ ما شاء اللہ سوہ نو لاکھ رپے کا ایک اکڑ تین سالہ سیل ہوئے اگر اسی طرح کہ جو اور مزید اکڑ ہیں آس پاس کے وہاں پہ کسی نے دو سو پودا لگایا کسی نے دھائی سو پودا لگایا تو ان کا جو اکڑ ہے وہ پندرہ لاکھ تک بھی جا رہا ہے یہ صرف نو لاکھ پچیس ہزار دوسری فرسول جب کمپیر کریں گے تو ان میں خرچہ میند نکلے گی اس میں خرچہ میند نہیں ہے یہ ساوی صاف رکم ہے اس میں کھو کھرچہ نہیں ہے دوسری جب آپ اس سے زیادہ پیسے بھی کما سکتے گے لیکن اس میں میند ہوگی پیسہ ہوگا اس مال آپ کو کرنا پڑے گا خرچہ کرنا پڑے گا جب آپ خرچے نکالیں گے تو وہ اس سے میرے خیال میں بہت پیچھے ہو جائے گی جمائی انکم کے حوالے سے یہ بلکل اس میں خرچہ نہیں ہے انشاءاللہ مزید معلومات بھی ہم کسی دن اور دن یاسر بھائی سے لیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں